السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تراوی کی نماز پڑھنے کا پورا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل کے ساتھ میں سمجھائے گے پورے بارکی کے ساتھ میں تو دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک جرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں شیئر جرور کر دیجئے گا تاکہ ہر مسلمان تراوی کی نماز کا طریقہ آسانی سے سیکھ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یاد رکھیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ علم طرح سے تراوی کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو علم طرح کی صورت یاد نہیں ہے تو آپ چاروں کل پڑھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ علم طرح کیا ہے دراصل قرآن شریف کی آخر دس سورہ کو علم طرح کہنے کا رواج ہے اس کا خاص کارن یہ ہے کہ قرآن شریف کی ایک سو پانچویں سورہ سورہ علفیل کا پہلا لفظ علم طرح ہے اور اس کے بعد کی ساری سورہ ملا کر دس سورہ ہوتی ہے اور ہر رکعت میں ایک سورہ پڑھی جائے تو بیس رکعت تراوی کی نماز دو بار علم طرح مکمل ہو جاتی ہے اسی لیے اسے علم طرح کہا جاتا ہے تو چلیے اب آپ کو تراوی کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت تراوی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عشاء کا روح میرا قعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیت باندھ لے اس کے بعد میں آپ سنا پڑھیں یعنی کہ سبحانہ پڑھیں اعوذ باللہ من شہدوان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد میں علم طرح کی صورت پڑھیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ چاروں قل میں سے کوئی بھی ایک قل پڑھ سکتے ہیں اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو جو صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ تو پڑھ لے اس کے بعد میں رکو اور سزدے بالکل عام نماز کی طرح مکمل کریں اور دوسری رقعت کے لئے کھڑے ہو جائے دوسری رقعت میں سنہ نہیں پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں کوئی بھی ایک صورت پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو رکو اور سزدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں عدیات پڑھیں دردہ ابراہیم پڑھیں اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں یہ دو رقعت نماز تراوی کے آپ کی مکمل ہو گئی اسی طرح سے دو دو رقعت کر کے آپ اپنی بیس رقعت نماز تراوی کے مکمل کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں شیئر جرور کر دیں تاکہ اور لوگ بھی نماز کا طریقہ سیکھ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رہا